کم بخطہ بیٹک کر بیٹھ گئی ہے میں نے تو سوچا تھا اتنے بڑے حادثے کے بعد خود ہی اپنی ماں کے ساتھ نکل جائے گی اپنے گھر لیکن یہ نہیں گئی خود پہ خود طلاق ہو جاتی اس طرح سے اسے اگر چلی جاتی تو امی آپ شکر ادا کریں کہ ہمارا کام بھی ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے حدیقہ بھابی کے پیٹ پر لاب ہنیاں چھپ کر جاؤں بلکل چھپ اگر یہ بات غلطی سے فرہان کے کانوں میں پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا نہیں امی میں تو صرف آپ کے سامنے ہی بول رہی ہوں ہنیاں تُو نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں دیکھا تُو نے سمجھی تُو نے وہی دیکھا ہے جو میں نے تجھے کہا ہے تم کہاں چلے گئے تھے واسق تمہیں کچھ پتہ بھی ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا ہے اس گھر میں امی کیا ہوا ہے حدیقہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا تمہیں پتہ ہے تم دونوں کے جھگڑے میں وہ پیچاری تو اپنا بچہ ہی کھو بیٹھی کیا مطلب؟ مطلب اپورشن کرنا پڑا اس کا ہاں تو نہ جھگڑا میں نے شروع کیا تھا اور نہ ہی میں نے بھابی کو دھکا دیا ہے یہ سب کیا تھا آپ کی اس لڑاکو بیٹے گئے میں اپنی ساری غلطیاں مانتی ہوں بیٹا بس تم سے درخواست ہے کہ اس گھر کو بکھرنے مت دو تو مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس حانیہ اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے یہی چاہتی ہوں میں میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں کہ تمہاری سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں بس عزت سے حانیہ کو اس گھر سے بیعا کے چلے جانے دو پھر جیسے چاہے تم سلوک کر لینا میرے ساتھ اپنی جو زد منوانی ہو منوالے نا مجھ سے ٹھیک ہے امی آپ مجھے بتا دیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے آپ کو مل جائیں گے شادی کی ساری تیاریوں میں اور سارے انتظامات میں بھی تمہیں اتنا فارغ نہیں ہوں میں اپنے اس لارڈ لپ بیٹے کو بولیں جو گھر میں پڑا رہتا ہے میری بس ایک آخری بات مان لو جو بھی ہے تمہارا بڑا بھائی ہے نا اس کی غلطی معاف کر دو اس کے لئے دل میں ملال مت رکھو اور سنہ صفائی کر لو بیٹے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگو ہاں نا میری خاطر بیٹے آپ کی خاطر اوڑا لو میرا مزاق مگر سچ تو یہ ہے کہ ماں کی عظمت کے بارے میں صرف فرحان جانتا ہے تم دیکھنا اس کو کتنا عجر ملے گا اس بات کا ایک وہ ہے کہ میری ہر بات کو حکم کی طرح مانتا ہے اور ایک تم کہ جس کے آگے میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں اور پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کاش آپ کو سمجھا سکتا کہ میں آپ کو سمجھ چکا ہوں امی لیکن ٹھیک ہے اب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی کی طرح چلوں گا اچھا ٹھیک ہے کل بات کروں گا فران بھائی سے اور معافی مانگ لوں گا خدا تمہیں خوش رکھے میرے بچے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے دنیا کی ساری خوشیاں دے سمجھ جو آگئی ہے کہ آپ کو اب کیسے خوش رکھ سکتا ہوں لیکن اپنا بدلہ نہیں بھولوں گا کبھی نہیں کبھی نہیں بھولوں گا کبھی نہیں بھولوں گا بعد repele کبھی brقد